اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پروگرامنگ لینگویجز کے اندر جو ایرر ہوتے ہیں اس کی ایک ٹائپ یعنی لوجیکل ایرر کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس لوجیکل ایرر ایسا ایرر ہے جس میں لوجیک کریکٹ نہیں ہوتی یعنی لوجیک ٹھیک نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر سے ایڈ کروانا چاہتے ہیں دو نمبرز کو لیکن آپ ایڈ کی جگہ یعنی پلس کی جگہ پر مائنس کا سائن استعمال کر دیتے ہیں تو یہ کینر آپ کا کمپیوٹر آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹ نہیں دے گا آپ کو انڈیزائرڈ ریزلٹ دے گا یعنی کہ آپ کو مائنس ہی کر کے دے گا جو بھی آپ نے لوجیک وہاں پر استعمال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوجیک یا لوجیکل ایررز عام طور پر ہیومن کی وجہ سے انسان کی وجہ سے جو پروگرامر کی غلطی کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں تو جو ہم اس کو لوجیک دیتے ہیں دراصل کمپیوٹر ویسا ہی ٹاسک ہمیں پر فارم کر کے دے رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے ایررر ان کو لوجیکل ایرر کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوجیک ہی اس میں غلط دی ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس کا ایک پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو یہاں پر آپ dev c++ کا کمپائلر دیکھ رہے ہیں جس میں ہم c++ کی پروگرامنگ کرتے ہیں ان انسٹرکشنز کے بارے میں آپ جانتے ہیں اب یہاں پر ہم main کے اندر یعنی main function کے اندر ایک پروگرام لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں logic ایرر کا کیا مطلب ہے فرض کریں کہ یہاں پر میں پروگرام لکھتا ہوں کہ int a,b اور semicolumn اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو نمبرز ایڈ ہو جائیں میں یہاں پر ایک اور انٹیجر لے لیتا ہوں جس کا نام میں رکھتا ہوں کہ sum اور اس کے بعد میں ان دو نمبرز کے اندر یعنی a اور b کے اندر کوئی value ڈال دیتا ہوں a کے اندر میں ڈال دیتا ہوں 7 اسی طرح سے b کے اندر میں value ڈال دیتا ہوں 4 اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں کہ sum is equal to a plus b اور اس کے بعد میں c out کروا دیتا ہوں c out کا مطلب یہ ہے کہ میں screen کے اوپر display کروا دوں گا جو بھی ان دونوں نمبرز کو add کرنے کے بعد result آئے گا تو یہاں پر میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر تو میں نے plus کا sign ہی استعمال کیا ہے تو میرا result ٹھیک آئے گا یعنی 7 اور 4 کو add کرنے سے 11 آ جائے گا لیکن اگر یہاں پر میں غلطی کے ساتھ plus کی جگہ minus کا sign استعمال کر دیتا ہوں تو بے شک یہاں پر میں نے اس کا نام sum دیا ہے یہ کچھ بھی دیا ہے میرا program اس کو minus ہی کر کے دے گا مثال کی طور پر اگر میں اس program کو compile کرتا ہوں تو اس error کی خاص بات یہ ہے کہ یہ compile بھی ہو جاتا ہے computer اس میں کوئی error show نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ یہ run بھی ہو جاتا ہے نہ تو اس کی compile کے اندر کوئی error show ہوتا ہے اور نہ ہی run کرنے کے اندر computer اس program کو چلا دیتا ہے لیکن ہمیں اس میں ہمارا desired result نہیں ملتا یعنی جو output آنی چاہیے تھی وہ نہیں آتی اب اگر میں اس program کو run کروں تو 7 اور 4 کو add کرنے سے 11 آنا چاہیے تھا لیکن یہ 3 show ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک logical mistake کر دی ہے کہ ہم نے یہاں پر plus کی جگہ پر minus کا sign استعمال کر لیا ہے سٹوڈنٹس اس طرح سے یہاں logical error آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا result ٹھیک نہیں آتا اب اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور program لکھتے ہیں کہ میں یہاں پر a, b اور اس کے بعد یہاں پر average calculate کرتا ہوں میں نے یہاں پر average لکھ دیا اسی طرح سے average کا فارمولہ ہم جانتے ہیں کہ average equal ہوتا ہے جن دو numbers کی ہم average نکلنا چاہ رہے ہیں ان دو numbers کو ہم add کرتے ہیں اور add کرنے کے بعد اس کو 2 کے ساتھ divide کر دیتے ہیں تو یہاں بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں میں a اور b کو add کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو 2 کے ساتھ divide کر دوں گا تو یہاں پر میں ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں میں a پلس b کو ایک اور چیز کا equal لکھ دیتا ہوں یعنی کہ total اور یہاں پر اس کو start میں declare کروا دیتا ہوں کہ یہ total کیا چیز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ average کے ساتھ یہاں پر ایک اور integer value total یہاں پر لکھ دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اور اگر میں total لکھتا ہوں اور average calculate کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں see out لکھتا ہوں تاکہ اس کو میں computer کی screen کے اوپر print کروا سکوں تو کیا show ہوگا تو یہاں پر میں نے average لکھا اب میں اس program کو run کرتا ہوں میں نے اس کو compile کیا یہ compile ہو گیا اس میں اس نے carel show کیا ہے کہ total cannot be used as a function تو میں نے یہاں پر total کے آگے equal کا sign لکھنا تھا جو کہ میں نے نہیں لکھا یہ ایک syntax error ہے جو کہ ابھی میرے سے سرزد ہوا ہے لیکن اگر میں یہاں پر اب اس program کو چلاتا ہوں تو اس کو compile کرتا ہوں تو یہ compile ہو گیا اس کے بعد میں اس کو run کرتا ہوں تو آپ یہاں پر screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 لکھا رہا ہے یعنی کہ دو numbers کو add کرنے کے بعد اس کی average 5 یہاں پر display ہو رہی ہے لیکن اگر یہاں پر میں یہ غلطی کر دیتا ہوں کہ میں total divided by 2 کرنے کی جگہ 2 divided by total لکھ دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دراصل ایک logical mistake کر رہا ہوں وہ logical mistake یہ ہے کہ میں غلط formula استعمال کر رہا ہوں اور اس غلط formula استعمال کرنے کی وجہ سے اب میرا program compile بھی ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ run بھی ٹھیک ہوگا لیکن یہ desired output نہیں دے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس نے desired output zero show کر دی ہے جو کہ میری desired output نہیں تھی تو students اس طرح سے ہم logical mistake کر دیتے ہیں ان کو ہم logical errors کہتے ہیں جو کہ programmingیں ہمارے اندر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو اس لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ logical errors کیا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کس طرح کی ہماری output آتی ہے اور کیسے ہم ان کو detect کر سکتے ہیں میری لا تمام رہے ہیں ا lac لے